سپاہی خوگیس سر سپاہی سانڈرکمار میس اسم کے لوگوں کے لئے یہ ماہ ایک نو برس کے روپ میں منائے جاتا ہے افلے سب سے پہلے ای بہاد مہت موئے اپنوں اپنا لک نوو برخور ہیہ بھورا اولوگ یاشیلو میرا پرنانشیسن کتنا صحیح تھا کتنا غلط تھا آئیکان سے لیکن کوشش کی ہے میں اور پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اسم گورنمنٹ کے دوارہ جو ہمارے سیونٹی وار کے ویٹرن ہیں اور ویرناریوں کو جو سمانیت کیا ہے انہوں نے سچ مچ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے دل کو چھو گیا ہے اور یہ کیا بھل سیونٹی ون کے وار کے ویٹرنس کا ہی سمان نہیں ہے بلکہ یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں آج جتنے بھی وار ویٹرنس ہیں یہ ان کا سمان یہ اسم کی گورنمنٹ نے کیا ہے سیونٹی ون وار کے ویٹرنس ہیں ان کا تو کیا ہی ہے بلکہ سارے ہندوستان کے جتنے ہمارے چیف مینسٹر تریہ منتویش شرما نے اپریل کے مہینے میں ہی یہ جو کارکم آئیوجید کیا ہے سیونٹی ون وار کے ویٹرنس کے لیے تو میں یہ مانتا ہوں اس سالے دی وار ویٹرنس کا کارکم نہیں ہو پایا ہے تو اس اسم گورنمنٹ نے سیونٹی ون وار کے ویٹرنس کا کارکم آئیوجید کر کے انہوں نے ایک پرکار سے سبھی دیش کے ویٹرنس ہیں ان کے پرتی اپنے سمان کی ابھیوکتی کی ہے جب مجھے انہوں نے اس کارکم کے لیے بلائیا پہلے ہی مجھے لگا تو وار ویٹرنس کے کارکم میں تو میں جاتا ہی رہتا ہوں اور سامانیتہ وار ویٹرنس کے جب بھی کارکم ہوتے ہیں اور تو ہمارے ویٹرنس کے جب کوئی کارکم ہوتے ہیں سامانیتہ میں اسے کینسل نہیں کرنا ہوں پروفیسن سے تو میں ٹیچر رہا ہوں لیکن بچپن سے ہی کیونکہ یہ سمیہ میں پڑھ رہا تھا ایک بار ساٹھ سرویس کمیشن کی پریشہ میں بیٹھنے کا مجھے بھی یعصر پرابت ہوا کیونکہ سینہ میں جا کر سیوا کرنے کا بھاؤ میرے اندر تھا لیکن اسی سمیہ ہمارے پیتا کے مرتع ہونے کے قانون جارو ہماری وہ مراد پوری نہیں ہو پائی افلس سینہ کے پرتی اور سینکوں کے پرتی سو اب آبی قرب سے میرے مند کے اندر ایک بھاؤ رہتا ہے سمان کا بھاؤ رہتا ہے اور کیونکہ میرے مند کے اندر رہتا ہو ایسا نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ ہر بھارتوازی کے مند میں رہتا ہے اور مجھے یاد آتی ہے ایک بات ہمارے ہندی کے ایک مانے جانے ایک قبی پویٹ مانکھن لال جی چتروے دی انہوں نے ایک قویتہ لکھی اس قویتہ میں یہ کلپنا کی گئی ہے یہ ایمیجنیشن ہے ایک فلاور ایک پسپ پھول جس گارڈن کا وہ پھول ہے اپنے گارڈن کے گارڈنر سے کہتا ہے مالی سے کہتا ہے وہ پھول کہتا ہے کہ مجھے توڑ لینا بن مالی گارڈنر کو بن مالی کہتا ہے مجھے توڑ لینا بن مالی دینا اس پتھ پر پھینک ماتری بھوم کو سیس چڑھانے جس پتھ سے جائیں بھی رنے آپ یہ کلپنا کر سکتے ہیں کہ سینکوں کے پرتی ہمارے دیش واشنیوں کے مند میں کیسا بھاو رہتا ہے اب مانکھان لال جی چطورویجی نے پتا نہیں کب کی کپٹا ہوئے لکھی ہے اب ان کے اندر بھی اس سمیں وار ہوا نہیں ہوا کتنی وار ہسٹری کو وہ جانتے تھے پرسلس کا نہیں ہے سینہ کا جوان ہے جروت پڑھنے پر یا ماتر بھون کے لیے اپنا سیس سمرپت کرنے کے لیے آگے جائے گا یہ دیش واشیوں کو پکاوی شواس ہے اور مہتروں میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیشلے لگ بگ تین ورسوں سے رکشہ منتری کے روپے میں اپنی ذمہ داری کا نروہ کر رہا ہوں اور پرٹیکش اس بات جو انڈو چائنہ سٹینڈ آف رہا ہے انڈو چائنہ کی جو کنفلیکٹ رہی ہے اس میں اپنے دینہ اپنے سینہ کے یمانوں کی سہورے اور پراکرم کو میں نے دیکھا ہے اور میرا یہ بھروسہ پکا ہوا ہے میرا بھروسہ پکا ہوا ہے دنیا کی کتنی بھی بڑی کیونت طاقت ہو ہماری بھارت ماں طاقہ مستق دنیا کی کوئی طاقت جھگا نہیں سکتی دیماکریشی میں بیروڈی دل بھی ہوتے ہیں میں سبھی بیروڈی دلوں پر کوئی آروپ نہیں لگانا شاہتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کبھی کچھ ایسی باتیں بول دیتے ہیں جسے لگتا ہے کہ کہیں نے کہیں ہمارے دیش کے سینہ کے جوانوں کے سورے اور پراکرم کو چھوٹا کر کے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں صدمہ پہنچتا ہے ٹھئیس مہنچتی ہے میں پردگواہ ہوں اس بات کا زکشا منتری ہونے کے ناتے میں کہنا چاہتا ہوں آرمی چیف برابر ہماری بات ہوتی رہی ہے تینوں ہمارے سرویسز کے چیف سے ہماری لگاتار بات چیت ہوتی رہی ہے کیا ڈبلپمنٹ چل ہیں سینہ کے سینہ کے اوپر ایک ایک چیز کی جانکاری مجھے پردن ہوتی تھی مجھے جو کہنا چاہیے میں کہتا تھا انہیں جو کرنا چاہیے وہ کر دیتے ہیں لیکن اتنا ہمیں دیشواشیوں سے کہنا چاہتا ہوں اس فورم سے کہ ہمارے دیش کی سینہ کے زوانوں نے تینوں سرویسز کے زوانوں نے ہمارے بھارت ماتا کا مستق اونشا کیا ہے بھارتی سینہ میں اپنی زمانی کھپانے کے بعد جب کوئی ویٹرن بنتا ہے اور سکری سے مائیں جب اس کی سمامت ہو جاتی ہے تب بھی میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر کا سینہ کی جیوت دی رہتا ہے اب میں یہ بولتے ہوئے لیفٹنینٹ کرنل کاجی سجار زہیر کو میں دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا تیور ہے اور اس عمر میں ریٹائر ہونے کے بعد بھی ایک تیور ہے اور ساتھی ساتھ میسٹر سجار کے آنکھوں میں چمک بھی ہے اور آج تو ہمارے سینہ میں لگ بگ مور دین فیفٹین لیکس پندر لاکھ سے ادھیک یہ جوان ہیں اور ویٹرنز کی سنکھیا تو اس سے بہت ادھیک ہے اچھا مجھے جانکاری نہیں تھی کہ ہمارے نارچیس میں اتنی زیادہ ویٹرنز ہیں مجھے بتلایا گیا کہ اپرسمنٹلی فارٹی تھاؤلین تھرٹی ایٹ تو فارٹی تھاؤلین یہ ہمارے ویٹرنز نارچیسٹ میں ہے یعنی بڑی سنکھیا میں نارچیس سے لوگ سینہ میں دیش شیوہ کے لیے اپنا جیون سمرپٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں بھاگ لیتے ہیں بہت بڑی بات ہے اور میرا پورا وشہات ہے کہ ایساکری سینک بھارت کی طاقت ہیں تو ہی پر ہمارے جو ویٹرنز بیٹھے ہیں ہماری جو بیر ناریاں ہیں آپ ہماری انسپریشن ہیں آپ ہماری پریڑنا ہیں یہ ہمارا سو بھاگ گہ ہی نہیں تو اسے اور کیا کہا جائے ہمارے پاس کارگل کی لڑائی لڑنے والے بیر سینک یہاں پر میری آنکھوں کے تامنے پرتکش بیٹھے ہوئے ہیں انیس سو ہتتر کے تو انیس سو پینسٹھ کی لڑائی لڑنے والے بھی لوگ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کارگل میں موجود ہیں دیش کی آنبان سان کے لیے انہوں نے اپنا سروس سنے اوچھاور کر دیا ہے پیچھلے دنوں آج کے لگ بک پندرہ بیس دن پہلے ہیں جو بھارت کے ڈیفنس سیکرٹی رہے ہیں بورا صاحب اور ہمارے جمبو کاسویر کے گورنر بھی رہے ہیں انہوں نے مجھے کارکم میں آمنترت کیا ایک پستک کا وہاں پر بی موشن کرنا تھا میں اس پستک کا بی موشن کرنے وہاں پہنچیا سواباویک ہے جب سینہ سے سمبندیت کوئی کام ہوتا ہے تو میں سمیہ نکال کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا ہوں اور میں گیا رہا وہاں پر نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں بڑھچر کا حصہ لینے والے ایک جنرل اسس مہتا تھے بھینو بھائیو جنرل اسس مہتا کو لگ بک تیراسی ایٹی تھری یا ایٹی فور کی ایج ہو گئی ہوگی جب کھڑے ہوئے بولنے کے لیے تو سریر بھی ایٹی تھری ایٹی فور کی ایج میں پرماتا نے بنا رکھا ہے ہمارا بھی ہماری بھی سریر تھی لیکن ایسی نہیں ہے لیکن ان کے تھی میں نے کہا یہ تیری ایٹی فور کی ایج میں میں نے بھائیو بولتے سمجھ جب ان کا تیور دیکھا اور ان کی باڈی لینگویج ہم نے دیکھی میں نے کہا ہاں کیا بھگوان نے بنایا ہے جب ایٹی تھری ایٹی فور کی ایج میں یہ تیور یہ باڈی لینگویج ہے تو سیونٹی ون میں کیسا رہا ہوگا یہ ہی میں دیکھ رہا تھا یہاں پر جو ہمارے سیونٹی ون کے لڑنے والے جو سپائی بیٹھے ہیں آپ سب جب کھڑے ہو رہے تھے نا تو مجھے لگتا تھا کہ تم بلکل آج بھی تنی بھگوان نے دی تھوڑی سی اور دی جان دے دے تو آج بھی سیما پر جا کر یہ مرشاہ لے سکتے ہیں جنگ لے سکتے ہیں اور بھارت کو بھی یہ دلا سکتے ہیں بھارت انکریڈیبل بھارت ہے آج یہ یہ بھارت ہے اور دی بھارت یا دی انکریڈیبل ہے بھارت یا دی اجیے ہے تو بھارت کی آرمی بھی انکریڈیبل ہے بھارت کی سینا بھی ہماری اجیے ہے جیسا آپ جانتے ہیں یہ پیچھلے ورسی ہم نے ابھی سیونٹی ون کے یدھکا سوانیم ویجی برس بنایا ہے اس لڑائی کی کیا ویشیستائیں ہیں ہمارے آدھرنی راج جیپال مہودے نے بھی آپ کے سمکشو سمبند میں چرچہ کی ہے اور اس کے پہلے ہمارے مکہ منتری جی ہمانتر ویشو شرمہ جی نے بھی اس کی چرچہ کی ہے اس لئے اس ڈیٹیل پہ میں نہیں آنا شاہد تھا سیونٹی ون وار کے کارن جو بھارت کو اسٹریٹیجیک ایڈوانٹیز ملا ہے رننیتی کلاب جو ہم کو ملا ہے میں اس کی بہت ہی سنشیف میں یہاں چرچہ کرنا چاہوں گا پاکستان سے الگ ہو کر جو بنگلہ دیش بنایا ہے اس کا سب سے ادھک لاب اس دیش میں دی کسی کو ملا ہے تنارچیسٹ کو ملا ہے سب سے ادھک لاب ملا ہے کیونکہ سیما پر جس طریقے کا تناہو ویسٹرن فرنٹ پر آج ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ کبھی بھی اب بھارت اور بنگلہ دیش کی سیما پر ہم کو تناہو کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا کیونکہ بنگلہ دیش ہماری فرنڈلی کنٹری ہے انفلٹریشن کی بھی پرابلم سا ہمارے تھے بنی رہتی تھی اس میں بھی کافی اب لگ بھگو سماپت ہو گئی ہے بھارت اور بنگلہ دیش کی سیما پر سانتی ہے اس تھرتہ ہے اور میں مانتا ہوں یہ سمبھو ہو پایا ہے تو کیندر راجعہ سرکاروں کے بیچ جو ریپو ہے جو تال میل ہے اس کے قرآن یہ سمبھو ہو پایا ہے اور ہمارا نارچیسٹ پہلے کے کمپریجن میں میں کہہ سکتا ہوں کہ تیجی کے ساتھ بکاس کے پتھ پر آگے بڑھ رہا ہے ڈبلپمنٹ کے راستے پر نارچیسٹ تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جب میں بھارت کا گریہ منتری تھا اس کے پہلے تب میں نے مجھے یاد ہے کہ میگھا لے اور ہر ناچل میں آرن فورسیجی سپیسل پاور ایکٹ جو لگا ہوا تھا جب میں جاتا تھا لوگوں کی مانگ ہوتی تھی کساب آرن فورسیجی سپیسل پاور ایکٹ اب سمافت کیا جانا چاہیے اس سمافت کیا اور اس بار جو ہمارے احمد جی گریہ منتری بنے ہیں اور اس میں میں راجعہ شرکاروں کا بھی کانٹریبوشن مانتا ہوں اور ہمارے حیمنتب ایشو شرما جی نے اس میں ایک میزر رول پلے کیا ہے کہ اس ہم کے تیئیس پنٹی تری جیلو میں سے اپسپا پوری طرح سے ہٹا دیا گیا یہی ہے نا اور مڑی پور اور ناگا لینڈ کے بھی پندرہ پندرہ پولیس سٹیشنز ہیں یہاں سے بھی ہٹا لیا گیا ہے اور یہ جو اپسپا ہٹا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نارسیس میں ڈیوریبل پیس اور اسٹیبلٹی جو آ رہی ہے اسی کے کارنے یہ اپسپا ہٹانے کی استیتی پیدا ہوئی ہے اور اس لئے اس کے لئے میں نارسیس کے بکھ منتریوں کی جتنے بھی سرہنہ کی جائے کم ہے اور اس میں ہمارے ہمارے سرماجی نے بہت ہی لیڈنگ رول پلے کیا ہے میں جانتا ہوں کبھی میں شہطروں میں جاتا تھا تو لوگ جیسے لگتا تھا کچھ لوگوں کا پرسپسن بن گیا تھا کہ سینا چاہتی ہے آر بھی چاہتی ہے کہ آر ان فورس ایس پیسل پاور ایکٹ یا بالکل ایمپوز رہنا چاہیے لیکن میں ساب بتلانا چاہتا ہوں ہماری آرمی نہیں چاہتی ہے کہ آفسپا لگے انٹرنل شکیورٹی دیکھنا یا آرمی کا کام نہیں ہے یا سٹیٹ پولیس دیکھتی ہے اور ہماری سینٹرل پیرابلیٹی فورسز جو ہوتی ہیں وہ جو ہے ہماری انٹرنل شکیورٹی کا کام دیکھتی ہیں سچائی یہ ہے کہ ہماری فورس ہماری سرویسز تو یہ چاہتی ہیں کہ جلد ہم کو انٹرنل شکیورٹی کے معاملے سے جلدی چھٹی مل جائے اور دیش کی شماؤں کی رکھشہ کرنے کی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کا اندروہ چکتے ہیں سینہ یہ چاہتی ہے لیکن میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کی دھانہ بنی ہے کہ سینہ ہی نہیں چاہتی اس لئے سنٹرل گورنمنٹ کس کام کو نہیں کرنے کرنے دے رہی ہے اور میں آپ کو ابھی جان کری جانا چاہتا ہوں یمو کاسمیر کی ہماری آرمی ہمارے تینوں سرویسز کے لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی وہاں پر آرن فورسیج اسپیسل پاور ایکٹ کو سماپ دھو ایسے حالات پیدا ہوں یعنی آرن فورسیج اسپیسل پاور ایکٹ لگانا پڑا ہے لگا ہوا ہے تو پریسٹیاں اس کے لئے ذمہ دار ہیں سینہ کے لوگ اس کے لئے ذمہ دار نہیں ہے دیش و آشیوں کی اس حقیقت کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور میتروں میں آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے پرسان منتری موڈی جی کے لطرت میں چاہے ایکٹرنل سیکیورٹی کا فرنٹ ہو اتوہ انٹرنل سیکیورٹی کا فرنٹ ہو دونوں درشیوں سے ہم سب کو ایک شاندار کامیابی مل لئے ہماری سرکار کی سوچ صاف ہے آپ نے دیکھا ہوگا آتنکباد سے بھی آتنکباد کی بھی صفائے پر ہم لگے ہوئے ہیں کہ آتنکباد کا صفائے ہونا چاہیے آتنکباد مٹنا چاہیے بھارت کی دھرتی سے اور یہ بھی میسیج دینے میں ہم نے کامیابی حاصل کیے ہم یہاں پر تو آتنکباد مٹائیں گے یعنی باہر سے اسے انجام دیا جائے گا تو اس دھرتی پر بھی جا کر سیما کے پار بھی جا کر آتنکباد کے خلاف کاروائی کرنے میں ہم سنکوچ نہیں کریں گے یہ ہمارا فارم ڈیشیزن فارم ایکشن ہماری گورنمنٹ کا ہے میں یہاں پر اپنے بارڈر روڈ آرگنائیشن کی بھی پرسنسہ کرنا چاہتا ہوں سیما کے اوپر انفرائیسٹرکشر ڈبلپمنٹ جس طریقے سے بارڈر روڈ آرگنائیشن کر رہا ہے اس کی سرحانہ کی جانی شاہی ہے ارونانچل سے لے کر لڈاک تک سیما پر انفرائیسٹرکشر پہلے کے کیمپریجن میں مجبوط ہوا ہے لیکن ہم بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہم کو ارونانچل کی سیما پر بھی کرنے کی جوگت ہے اور یقین رکھئے گا ساری پلاننگ ہے ہم اسے مجبوط بنائیں گے مجبوط بنائیں گے اور ایک سے ایک کام بارڈر سیکیورٹی کی درشتری سے بارڈر پہ انفرائیسٹر ڈبلپمنٹ کی درشتری سے ہم لوگوں نے کیا ہے اٹل تنل کا نام آپ نے سنا ہوگا بہنی لگ بگ دس زیار فیٹ کیوں شاہی پر ساڑھے نو ہزار دس زیار فیٹ کیوں شاہی پر اس کا ہمارے لئے اسٹریٹیجک ایمپورٹنس ہے اسٹرنل کا بھی وہ پروجیکٹ پورا ہو گیا اور ہمارے پرنان منتری موڈی جی نے اس کا اُدھ گھاٹن بھی کر دیا ہے ویسے ہی ارونانچل پردیس میں سیلا تنل اس پروجیکٹ کا بھی کام چل رہا ہے اور ایک کام بھی جلدی پورا ہوگا اور سیلا تنل بن جانے سے تمانگ جانے کا یہ راستہ پہلے کے کمپرجن میں ایک گھنٹہ کم سمی لگے ایک گھنٹہ کم سمی لگے اور اس کی چرچہ میں اس لئے کر رہا ہوں سیماؤں پر انفراسٹرکچر ڈبلپ افلے کیا جانا چاہیے کہ ہماری ڈیفنس پرپریڈنس کے لئے ہماری رکشہ تیاریوں کے لئے آوشک ہے افلے میں نے اس کی چرچہ کی ہے اور میں آپ کو آسطر کرنا چاہتا ہوں ہر صورت میں ہمارے دیش کا مان سممان اور سواہیمان یہ سرکشت رہے گا ہم دیش کے مان سممان سواہیمان کے ساتھ ہم نہ تو ہمارے پردھان منتری نہ ہماری سرکار کسی بھی صورت میں سمجھو تا نہیں کرے گی میں اس دیش سواشیوں کو پوری طرح سے بھی سواد دلانا چاہتا ہوں بیترو جب آج ان ویر ناریوں اور ان ویٹرنس کے بیج میں اوپر فٹ ہوں تو مجھے سچ مجھ ایک آتمک سکھ مل رہا ہے پنڈے کمانے کی درشتیشیں نہیں ہیں پنڈے کمانے کی درشتیشیں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں جو اکشہ نہیں ہوتی تب بھی کام کیا جاتا ہے لیکن یہاں آ کر ان بیر ناریوں کو دیکھ کر اور اپنے ان ویٹرنس کو 71 کے ویٹرنس کو دیکھ کر مجھے آتمک سکھ کی انہود ہوئی ہے اور جس سبھاگار میں ہم یہاں پر پتھت ہیں کلاچھت ترمان سنکر دے ہوئی ہے کے نام پر ہے اور مجھ سے ادھیک اچھی طرح آپ جانتے ہوں گے کہ 15th اور 16th century میں جب ہمارا پورا سماج دھارمک پاکھنڈوں کے قارن آپس میں بٹا ہوا تھا اس سمیے ہمارے ترمان سنکر دے ہو جی نکیت پرکار کی بھومی کا نبھائی تھی اور نو ویشنو دھرم کے مادھیم سے پربو کے پرتی بھکتی ایکتہ میتری اور مانوتا کا پاٹ پڑھانے کا کام یہ نہیں کسی نے کیا تھا ترمان سنکر دے ہو جی نے کیا تھا اور ایکتہ کی یہی بھاونا آگے چل کر ایکتہ کی یہی بھاونا آگے چل کر گریٹ میلٹری کمانڈر جن کے نام سے آپ اچھی طرف پر چیت ہیں للیت بورفوگنی ان کے اندر بھی یہی بھاو دکھائی دیتا ہے جو کہ شنکر دیو جی کے اندر تھا پورے سماج کو اکترت کر کے سرائی گھاٹ کے یدھ میں انہوں نے جس سور ساہس اور پراکرم کا پرشے دیا تھا وہ آج بھی کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ بک ریلیز ہوئی ہے اس میں اس کی چرچہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ شاید ہے کہ آج جو بک ریلیز ہوئی ہے مجھے بتلایا گیا ہے اس میں بھی اس بات کی چرچہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ویرتا اور سامرت کی وہی گورو سالی پرمپرہ آج بھی عسم کی دھرتی پر دیکھی جا سکتی ہے نئی وجید تعلی عسم کے لوگ بیٹھیں ہیں وہی ویرتا اور سامرت کہ وہی گورو سالی پرمپرہ آج عسم کی دھرتی پر بھی دیکھی جا سکتی ہے عسم کے لوگ بھی بہت دور ہیں اس کے ساتھ ساتھ سنگیت اور گائن کی بیوڑی یہاں پر بہت ہی رچ ٹڈیشن بہت ہی سمرد پرمپرہ رہی ہے ایک سے ایک سادھا کس دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں یہ کیسی عسم کی دھرتی ہے بھارت رتن تری گوپینات بردلی ساہیت رتی تری لکشمینات بیجوروہ جیسے ایک سے ایک مہانویاکتی تو اس دھرتی نے دیئے ہیں عسم کی دھرتی ساتھ موچہ دھت ہے جنہوں نے کیول عسم کا اور بھارت کا نام ہی نہیں روشن کیا ہے بلکہ پوری دنیا میں بھارت کا نام روشن کیا ہے یہ سوائشی ہس ہستیاں ہیں ماں کاماکھا کے مندر کے بارے میں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں پونہ ایک بار یہاں کے یوگ یا مکھے منتری کرمٹ مکھے منتری امیجنیٹیب مکھے منتری ہمنتویش سرما کو پونہ میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں پونہ میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں علم سمجھ میں جس طریقے سے عسم کا کمپریہنسیب ڈبلپ ڈبلپمنٹ کرنے کا ایک سمجھ روکاز کرنے کا جو سلسلہ انہوں نے پرارب کیا اور سماج میں ہارمونی سماج میں سمرستہ اور انیسوہ کہتر کے یودہ سے ہم کو پرینہ لینی چاہیے بہنو بھائیو ایک سے ایک کمانڈر تھے میں یہاں پر سب کا نام بہت وستار میں جا کر لینے کی میں آوش شکتہ نہیں سمجھتا ہوں بھن بھن جاتیوں بھن بھن مجھہب کے لوگ تھے بہت ڈیفرنٹ ریلیجنس کی سب نے ایک جوٹھو کر بھارت ماتا کی رکشہ کی ہے عسم کی یہ سوشل ہارمونی کسی بھی صورت میں ٹوٹنی نہیں شاہیے یہ ہر بچے کی جمہداری بنتی ہے جو کی عسم کی دھرتی پر کھیل کود کر بڑا ہوا ہے اور عسمیہ ماں کی کوک سے پیدا ہوا ہے سوشل ہارمونی کسی بھی صورت میں اس دیش کی ٹوٹنی نہیں چاہیے میں آپ سب ہی لوگوں سے یہ ہمیں اپیل کرنا شاہتا ہوں ساتھیوں ہم سب کا پریاث رہتا ہے ہمارے پردھان منتری جی کا یہ بھی پریاث رہتا ہے کہ برابر ہم ویٹرنس کے لئے کچھ نہ کچھ کریں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو سیوائیں اس دیش کو دی ہیں ہمارے پوروشائینکوں نے اس کی قیمت نہیں لگائی آسٹی پھر بھی سرکار کا بھی ان کے پرتی کچھ کرتب میں بنتا ہے کہ ان کی وہ دیکھ بھال کرے کچھ جو ان کی ذمہ داری ہیں ان جی ذمہ داریوں کا یہ حساس اس سرکار کو ہے اور میں مانتا ہوں کہ ہمارے ویٹرنس بھی آج ہمارے دیش کے امپارٹنٹ ایسٹ ہیں میں مانتا ہوں اور ماتر بھگوں کی سوا میں جو آپ لوگوں نے تحاق کیا ہے بلدان کیا ہے دیا ہے اس کی قیمت نہیں چکائی آسکتی ہے ابھی میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی گورنمنٹ اپنی طرف سے کچھ ذمہ داریوں کا جو نروہ کر سکتی تھی وہ کرنے کی کوشش کی ہے میں کچھ چیزوں کی میں چرچہ کرنا چاہوں گا کچھ باتیں تو وہ جو کی ون رینک ون پنسن کی چرچہ ہمارے آدھنی گورنر مہودے نے کی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے ہمارے پردان منتری نے جو اپنے دائیتوں کا نروہن کرنا چاہیے سینہ کے پرتی اس کو کیا ہے رکشہ منترالہ کا دائیت تو سمالنے کے بعد کچھ کام میں نے بھی بہت بڑے کام تو نہیں کہوں گا لیکن کرنے کی کوشش کی ہے وہ کتنا فروٹفل ہوگا کتنی کامیابی ملے گی وہ اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتا پچھلے سال ہم نے ایک آن لائن پورٹل کی شروعات کی ہے جس کے مادہم سے ہمارے سینک بھائی کچھ کاسلی آئیٹم جیسے کار فریز ٹی بی بھی سی ایس ٹی پھ سے آن لائن مانگا سکیں گے اس کی بے استعایت میں تھوڑا تھا سدھار کر کے کیا ہے اب انہیں بہت جہمت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ لوگوں نے کہا کتاب بہت سارے ہمارے ایسے ویٹرنس ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے یا کمپیوٹر چلانا نہیں جانتے اور میں نے کہا وہ نہ جانتے ہوں گے لیکن ان کا گرینڈ سن جانتا ہوگا وہ بھلے ہی نہ جانتے ہوں گے لیکن ان کا گرینڈ سن جانتا ہوگا ساتھیوں سینک کے سمان اور کلیانڈ کے لیے میں نے کہا کہ ہماری سرکار پوری طرف سے پرتبط ہے اور ٹو تھاؤجنڈ سکھ سے پہلے ایک معاملہ تھا جو میری سنگیان میں لائے گیا تھا میری جانکاری میں کہ ٹو تھاؤجنڈ سکھ سے پہلے جو ریٹائر ہوئے حوالدار جن کو کی نائیب سویدار کے رینک میں ریوائیڈ پینسن کا لاب نہیں مل پاتا تھا میں نے منطرالے کو نئی ویوستہ بنانے کے کہا اور فوروڑی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں آرڈر ہو گیا اب پری ٹو تھاؤجنڈ سکھ میں ریٹائرڈ حوالدار جن کو آنریری نائیب سویدار کا رینک ملا انہیں بھی ریوائیڈ پینسن کا اب لاب مل رہا ہے اور ایسے قریب سیونٹی فائیب تھاؤجنڈ ٹو ہنڈر فیفٹی آنریری نائیب سویداروں کو اس کا لاب مل رہا ہے سار سروی کمیشن کے مادم تھے سینہ میں آئے ارکاریوں کی شکایت تھی سینہ کی شیوہ سواپت ہونے کے بعد انہیں رینک لگانے کی عاجت نہیں تھی اس سمبند میں بھی آدیش جاری کر دیا گیا ہے پچاس سالوں میں نائیبی اور ائر فورس کے پرسنل کے لیے ریبو نہیں کیا گیا تھا اور ہم نے ڈیسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں تینوں سرویسز کے پینسن ریگولیشن کی کو ریوائز کرنے کے بھی آدیش دے دیئے ہیں پہلے بیٹل کا یو ایل ٹی کے معاملے میں دو لاکھ روپے یکس گریشیا یا راسی دی جاتی تھی میں چھے پریاب تو نہیں مانتا ہوں لیکن پہلے ابھی فور ٹائمز اس کو بڑھا کر آٹھ لاکھ کیا ہے پورو سائنکوں کی پینسن سے جڑے معاملے جو پہلے بہت در در لٹکے بھٹکے اٹکے رہتے تھے ان کا حل نہیں ہوتا تھا تو اس کے سمادھان کے لیے کہ دیڈکیٹیڈ پینسن گریبنس سیل یہ ہمارے موجود ہیں اور نائنٹی سیون پرسنٹ معاملوں کا سفلتہ پوروک اس سمیں نفتارن ہو رہا ہے یا ان کا سمادھان نکل دا ہے پورو سائنک کے پریباروں کو ای سی ایچ ایس میں نے یک سرویس میں کانٹیبورٹی ہیلتھ سکیم کی سبیرہ بڑے پیمانے پر بڑھائی گئی ہے اور اب یہ سبیرہ ورلڈ وار سیکنڈ کے ویٹرنز ایمرجنسی کمیشن ڈ آفشرز کے ساتھ ساتھ ساڑ سرویس کمیشن کے عریقاریوں کو بھی اب دی آ رہی ہے کئی ریفارمز بھی ہم لوگوں نے کیے ہیں ڈیفنس کے چھتر میں آرنین سیکٹری بورڈ کے لگ بک اکتالیس بیالیس سیکٹر یہاں تھی ہیں سب کو ملا جولا کر ساتھ ہم لوگوں نے پبلک ڈیفنس پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ سے بنا دی ہیں ایک ریفارم میں یہ ہوا ہے ایک کام اور طے کیا ہے پہلے جو ہتھیار پلیٹ فارمز ٹینگ بہت ساری چیئے ہیں ہم جو باہر سے مانگاتے تھے ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ اب ہمیں بھارت کو سیلف ریلائنڈ بنانا ہے بھارت کو ہم کو آت مندر پر بنانا ہے اب ہم دنیا کے دوسرے دیسوں سے بہت ہو چکا بہت لے چکے اس لئے جو کائپٹل بجٹ ہمارا ہوتا ہے کائپٹل بجٹ جو ہوتا ہے اپروسمنٹلی ایٹی فائیب تھاوزنڈ تھا پچھلے ورس کا ہم لوگوں نے طے کیا کہ اس کا سکسٹی ایٹ پرسنٹ سکسٹی ایٹ پرسنٹ کائپٹل بجٹ کا ہم کیول دیس میں دیس واسیوں کے دوارہ اتوہ بیدیسیوں کے دوارہ بھی ہمارے دیس میں جو سامان بنایا جائے گا ہم اسے ہی خریدیں یہ ہم لوگوں نے کہا اور یہ بھی تیہ کر دیا ہے پرائیوٹ انڈسٹریز کو بھی ہم بڑھاوا دینا شاہتے ہیں یہ نہیں کہ سرکاری جو ہماری پبلک شکٹر انڈر ٹیکنگ سے انہی کو ہم پرموٹ کرنا شاہتے ہیں ہم نے تیہ کر دیا ہے کہ جو ہمارا سکسٹی ایٹ پرسنٹ انڈیجنائیشن کے لیے انڈیجنائیشن آئیٹمز خریدنے پر ہم نے رکھا ہے اس کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کیے وال پرائیوٹ انڈسٹریز سے بنا ہوا سامان خریدہ جائے گا کیونکہ میں یاد نہ ہوں پرائیوٹ شکٹروں میں بھی بہت سارے اس دیس کے سکلڈ سیمی سکلڈ انڈسکلڈ نوجوانوں کو روجگار ملا ہوا ہے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ سب نیرنے لینے کا ہم لوگوں کا پرنام کیا ہوا ہے کی ڈیفنس ایکسپورٹ میں اب ہم ایکسپورٹ بھی کرنے لگے ہیں پہلے ایمپورٹ کرنے میں نمبر ایک تھے آج ہم ڈیفنس ایکسپورٹ میں دنیا کے پچیس دیسوں کی کتار میں آ کر کھڑے ہو گئے اور ڈیفنس ایکسپورٹ میں اپروکسمنٹلی 334 پرسنٹ 334 پرسنٹ کی وردی ہوئی ہے اور ہمارا لکش ہے 2425 میں ہم 35000 کرور کا ایکسپورٹ ہم دنیا کے دیسوں کو کریں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفنس میرکس فیکچری میں آنے والے ڈیکیٹ میں ہمارا یہ دیش یا یہ ڈیکیٹ یا جو دشک ہوگا ایک رورنگ ٹوینٹیز کے نام سے جانا جائے گا ایسا میرا بھی شواہ سے بہن بھائیو یہ سو سر پر میں تمہتا ہوں کچھ زیادہ کہنے کی جربت نہیں ہے میں یاد دلانا شاہتا ہوں نام لینا شاہوں گا جنرل مانک شاہ کا کیا ہارمونی تھی کیا آج ہارمونی آج بھی ہے جنام اس سے ہم لوگوں کو سیکھنا چلی پوری جنگ کی کمان سمال لے والے جنرل مانک شاہ تھے وہ پارسی تھے چرچہ نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں دیش واسیوں کے لیے آوشک ہے اس میں ائر فورس کے چیف پی سی لال ہندو تھے ناردن سیکٹر میں اس میں تینان مارسل لطیف مسلم تھے اور اسی علاقے کے سٹرن کمانڈ میں تینات لیپننٹ جنرل جگدید اروڑا ایک سکھ تھے ہمیں دھیان نہیں آتا کیونکہ سینک وردی پہنے کے بعد صرف ایک ہی پہشان رکھتے ہیں سینک کی پہشان رکھتے ہیں اور ساتھیوں میں آپ سے بھی اور دیش واسیوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں ہم دیش واسیوں کو بھی اپنے سینکوں کی طرح ہی اسی نشتھا اور اسی کرتب بیبھاؤ کا انوکرن کرنے کی ضرورت ہے اسی کو ہم کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اپنے دیش کے ایک اماندار سینک کے روپ میں بھی اپنی بھونکہ کا اندروہ کرنے کی آوش شکتہ ہے آج ہمارے دیش کی شیمہ کو سرکشت رکھنے کی ذمہ داری ہمارے دیش کی سینک نبھا رہے ہیں لیکن اس دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ اور بھائی شارہ یعنی پردر ہوت کو بنائے رکھنے کی ذمہ داری دیش کی کے اوپر ہے ہمارے اور آپ کے اوپر سیماؤں کی رکھشا تو وہ کر رہے ہیں لیکن بردر ہوت بھائی یعنی پردر ہوت بھائی اکھنڈتہ اور بھائی شارہ کو بنا کر رکھنے کی ذمہ داری دیش کی ہے ہماری اور آپ کی ہے ہمیں اپنی بھی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا انت میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے میں پونہ اسم کی سرکار اور وشید صرف سے مکہ منتری ہمانت وشید سرما جی لوگ کہیں گے کہ ہمانت جی کی بہت تعریف کر رہے ہیں میں جلدی تعریف کرتا نہیں میں نے یوں کمپلڈ میٹو تعریف تعریف کرنے کے لئے مجبور کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی اسم کی سرکار نے ہمانت وشید شرما کے نترت میں کیا ہے اس کو ہندوسکان کے ان راجیوں کے لوگ بھی اسے فالو کریں گے میرا وشید سرکار اس اوسر پر زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے 1971 وار اور اس کے بعد جتنے بھی وار ہوئے ہیں جو بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں ہردے سے ان کے پرتی فردھانجلی کی فردھانجلی اپیت کرتا ہوں اور جو ویٹرن ہیں اس سمیں ان کے پرتی میں سمان ویقت کرتا ہوں اور ہمارے وہ 1971 وار کی جو ویر ناریاں اور ویر پورش یہاں پر ویٹرن سمارے موجود ہیں پونہ شیش یکا کر آپ سبھی کے پرتی سمان اور آدھر ویقت کرتے ہوئے یہی پر اپنا نیویجن سمارت کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی